بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں کیمہ سموسہ ہلوائی سٹائل ہم گھر پر ہی بنائیں گے بہت یہ آسان طریقے سے میں بناؤں گی یہ ریسپے آپ اینڈ تک دیکھیں گا بلکل ہلوائی سٹائل کے کرسپی خستہ اور کرنچی سموسے ہم نے کیسے بنایا ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے 250 گرام میں نے لیا ہے کیمہ تو یہاں پر میں نے لیا ہے بیف تو آپ چکن بھی لے سکتے ہیں دھوکے میں نے ایک بٹر میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گے کچھ مسائلیں ایک ٹیبل سپون میں ڈالوں گے اس میں سابو دھنیاں اور اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی سفید زیرہ وہ بھی ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے اور اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی اب میں ڈالوں گے کٹو ہلال مرش ایک سے ڈیر ٹیبل سپون بھر کے تو نمک میرچ آپ اپنے حساب سے کامیات زیادہ کرتے ہیں اگر آپ زیادہ تیز کھاتے ہیں تو زیادہ کر سکتے ہو اگر کم کھاتے ہیں تو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے گچھ مچ بھر کے کوٹی ہوئی لال میرچ کا لیا ہے تو میری پاس اس ہردد کوٹی ہوئی لال میرچ نہیں تھی تو میں نے یہاں پر 6-7 میں نے خوشک میرچے لی اور ان کو میں نے ڈالا گرینڈر کے جار میں اور ان کو میں نے دردردہ سا پیس لیا تو پوٹی بھی لالمشہ ہماری تیار ہو گئی اور یہاں پہ میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون بھر کے لہسن سب سابات نالنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی جی ڈیر گلاس بھر کے پانی کا اور اس کو میں بوائل کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور اس کو میں پکاؤں گی ڈھاپ کے اچھی طرح سے تاکہ جو کیمہ ہے وہ جلدی سے گل جائے اور اگر آپ کے پاس مشین کا باری کیمہ ہوگا تو وہ بھونتے بھونتے ہی گل جاتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ٹھوڑا سا موٹا کیمہ تھا تو میں نے اس کو پانی ڈال گئے گلانے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں پانی یہاں پہ رہا ہے انہا شروع ہو گیا ہے اور کیمہ تقریباً گل چکا ہے اور جیسے اس کا سارا پانی خوشک ہوگا تو ہمارا کیمہ اچھی طرح سے گل چکا ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ کیمہ کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے اور سارا جو اس کا موشٹر ہے وہ بلکل ہم نے ختم کرنا ہے اور کیمہ یہاں اچھی طرح سے گل گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی دو میڈیم سائز کی پیاس جس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا وہ اس کے اندر ڈال دوں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تقریباً چھے ہری مرچیں جن کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دوں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور پودینے کی پتیاں میں نے باری باری کاٹ لی تھی اس کے اندر ایک موٹی بھر کے ہمارا تکرمہ ہر دھنیا اور پودینہ ہے اس میں ڈال دوں گی اور اس کا میں مکس کر دوں گی یہاں پہ میں نے چولہ بھی بند نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے ہری میرے سے پیاز اور ہر دھنیا پودینہ ڈالا ہے اس کا جو موششار ہے وہ ہلکا سا ہم نے خوشک کرنا ہے تو بس ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو پیاز ہے وہ تھوڑا سا کلر چینج کر لے میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چمچ مکس مسالے کا تو مکس مسالہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے تو مکس مسالہ ہم کسی بھی پکوڑوں میں سموسوں میں یا پھر کسی بھی سالر میں ڈالتے ہیں تو اس سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو کیما سموسے کی ہماری جو فلنگیں وہ تیار ہو گئے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے دیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور اس کے اندر میں ڈالوں گے جی ایک ٹی سپون بھر کے نمک کا میدے کو میں نے چھان لیا تھا تاکہ جو اس میں کچھ ہو گرگن وغیرہ تو وہ نکل جائے اور اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ والا کپ میں نے لیا تھا اس کو میں نے آپ کے دو کپ لیا ہے تو اگر آپ کے پاس بڑا ہو تو آپ تھوڑا کم کر لینا ورنہ چھوٹا ہو تو تھوڑا زیادہ ورنہ دو کپ میدہ بھر کے ہم لیں گے تو یہ دیکھیں یہ میدہ اس میں میں نمک مکس کر لوں گی جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی میلٹ کیا ہوا دو شمج بھر کے گھی گھی ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گے میں اس کو ہاتھ سے اس طرح سے مکس کروں گی اس کو ہم نے میدے کے اندر اچھی طرح سے گھی کو سارا مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اتنا اچھا مکس کرنا ہے یعنی کہ رگڑ رگڑ کے مکس کرنا ہے جو میدے کی ہے وہ موٹھی آسانی سے بن جائے تو اس طرح سے دیکھیں جیے میدے کی موٹھیاں بنی شروع ہو گئی ہے تو میں آپ کو ایک موٹھی ہاتھ میں لے کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی موٹھی بنی ہوئی ہے تو اس طرح سے جب یہ موٹھی بن جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا جو میدہ ہے وہ پرفیکٹ ہے گوننے کے لیے میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون بھر کے اجوائن کا تو اجوائن بہت اچھا فلیور بھی دے گی اور حازمہ بھی کرے گی ساموسوں کو تو اس لیے ہم اس کو ڈال دیں گے اور اجوائن کو پہلے اچھی طرح سے چھان لیں گے کیونکہ اس میں ریت وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو بھی ہاتھ سے مکس کر لیں گے اور اب یہ دیکھیں وہ ہی کپ ہے جس سے میں نے میدے کو ناپا تھا تو وہ میں نے لیا ہے بھر کے اور میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالوں گے اس کو گوند ہوں گی تو ہم پانی ایک دم میں اکٹھا نہیں ڈالیں گے صرف تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے تو یہاں پہ ہاف کپ بھی پانی کا نہیں لگا تھا اور میدہ ہمارا گوند گیا تھا اور یہ دیکھیں جیسے ہی یہ اکٹھا ہوگا تو ہم اس کو مکی مار لیں گے اور یہاں پہ جب یہ گندنے کی اس کی یہ نشانی ہوگی کہ جو ہمارے ہاتھ پہ آٹا لگا ہوا ہے گندے گندے یہ سارا اسی پہ لگ جائے گا اور ہاتھ ہمارا بالکل نیٹ ہو جائے گا تو بس اور پھر اس کے بعد یہ میدہ ہمارا گند کے تیار ہو جائے گا اور جو سموسو کا آٹا ہے ہم نے بہت زیادہ نارم نہیں گھننا ہے ہم نے تھوڑا سخت اس کو گھننا ہے کیونکہ جو سموسو کا آٹا ہوتا ہے تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا اچھے طریقے سے گھن گیا اور ہاتھ میرا یہاں بالکل ساف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا سارا ہمارا گھن چکا ہے بس اس کو میں تھوڑا سو اور گھن دوں گا اس کے بعد میں اس پہ آئل لگا کے رکھ دوں گی تاکہ یہ نارم ہو جائیے کچھ دیر کے لیے ہم اس کو ریسٹ دیں گی دینے سے پہلے اس کے اوپر میں لگاؤں گی ایک چپماچے آئل کا تو یہاں پہ آئل لگا کے ہم اس کو اچھی طرح اس پہ پھیٹ دیں گے اور اس کو دھاپ کے میں رکھ دوں گی اور یہ لگانے سے ہی ہوگا کہ اس کے اوپر ڈرائنس نہیں آئے گی جو یہ میدہ خوشک ہو جاتا ہے رکھنے کے بعد تو یہ خوشک نہیں ہوگا اور یہاں پہ میں اس کو دھاپ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد جیسے ہی نارم ہوگا تو ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اور یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو پانی میں نے یہاں پہ ایک کپ پورا بھرکر بھی نہیں لیا تھا تو ہمارا بہت کم پانی یہاں پہ استعمال ہوا ہے اور یہ دیکھیں جی میدہ میرا بہت اچھی طرح سے یہاں پہ نارم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے پیس کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے پیڑوں کے سائز لینے ہے جتنا میں نے بڑا پیڑا بنانا ہے اتنے سائز کا میں اس کو کٹ کروں گی تو یہاں پہ میں اس کے چھوٹے چھوٹے سے آٹھ پیڑے بنا لوں گی تو یہاں پہ میں نے آٹھ پیڑے بنائے تھے تو آپ ان کو کمیں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کا کٹ کرنے کے بعد میں اس کو اٹھا کے آپ کو پیڑا بنا کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ہمارا جو میدہ ہے وہ کتنا اچھا طریقے سے گن گیا ہے اور کتنا سوفٹ بھی ہے اور ہارڈ بھی ہے بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میں لو تو بالکل ہی سختہ کڑا ہوا ہو لگے یہ پیڑے اور یہاں پہ میں سارے پیڑے بنا کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد میں ان کی اس کی جو پٹیاں ہیں وہ بنایں گے ہم دیکھیں میڈیم سائز کے ہمارے پیڑے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا تھا دو کپ بھر کی میدہ اور اس میں ہمارے آٹھ پیڑے بنے ہیں تو اس کے اندر جب ہم کٹ کریں گے تو اگر آپ بڑے سائز کا سموسے بنائیں گے تو اس میں سے سولہ سموسے بنیں گے اور اگر آپ نے چھوٹے سائز کا بنانا ہے تو ایک سپیڑے میں سے آپ ایک روٹی میں سے چار سموسے کٹ کریں گے سولہ سے ڈبل ہو جائیں گے سموسے اور اس طرح سے ہم نے پیڑے کو اٹھانا ہے میہدے کو ڈس کرنا ہے طریقے سے جیسے ہم روٹیاں بناتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کو بیلنا ہے تو بس میں اب یہاں پہ اس کو بیل کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کی بارک سے ایک روٹی بنا لینی ہے اور کتنی بارک ہے آپ کو یہ نظر آئی رہی ہوگی میں اس کو میں اٹھاؤں گی اور ایک پلیٹ میں الہدہ سے رکھتی جاؤں گی اور اس طرح سے میں سارے روٹیاں اس کی بیل لوں گی بلکل بھی آپ کو یہ مشکل نہیں لگے گا بس آپ نے روٹی کی طرح سے ہلکا سا میہدے کو ڈس کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا میہدہ لگاتے جائیں گے اور لٹ پلٹ کر کے اس کو ہم بیلتے جائیں گے اور ایک بڑی سی روٹی بنا لیں گے اس طرح سے میں نے سارے اس کی جو سموسے ہیں وہ بیل لیا ہے اور اب میں сы09 کی آئیا اس طرح سے میں نے درمیان میں سے نشان لگانا ہے پہلے ایک سائد سے منشان لگاؤں گے پھر میں دوسری سایڈ سے اس کا نشان لگا لوں گی تو اس طرح سے میں نے چھوٹیں سائز سی سموسے بنانے ہیں تو مینے اس کے چار نشان لگایا ہوں اگر آپ نے بنانے ہو بڑے سائز کے تو آپ صرف ایک درمیان میں لائن لگائیں گے تو آپ کا جو بڑے سائز کا ایک سائیڈ کی جو سموسے ہوں گے ایک روٹیم سے اب دو سموشہ آسانی سے بنا لیں گے تو یہاں پہ میں نے منی سموشہ بنایا تھا یہ میدہ وہی ہے جو میں نے ڈسٹ کرنے کے لیے الیدہ سے نکالا تھا تو یہ بچ کیا ہے اب اسی کے اندر میں اس کی لئی تیار کریں گے جو سموشے کو بن کرنے کے لیے ہم بنایاں گے تو یہاں پہ میں نے بس دو سے تین سموش پانی ڈالا ہے اس کے اندر اب اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور لئی ہماری بن کے تیار ہو جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ جی لئی اس طرح کی چاہیے تھے ہمیں بہت زیادہ گاڑی ہونا بہت زیادہ پتلی ہو تو بس اس طرح کی کیسٹرن سے چاہیے ہمیں اس کی اور اس کو میں رکھوں گے سائیڈ پہ اور اب ہم سموشے فیلنگ کریں گے یہاں پہ ہم نے ایک پیس اٹھانا ہے اور اس طرح ہاں سے اس کی میں نے کون بنائی ہے اور کون بنا کے تو میں نے اس کے اندر تھوڑا سا مکس کر میں ڈال دوں گے تو میں یہاں آپ کو دکھانے کے لئے یہ سموشے بنا رہی ہوں اس طرح سے سائیڈ پہ ہم لگائیں گے لئی اور اس کو اس طرح سے ہم بند کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی چھوٹا سا ہمارا جو منی سائز کا سموشے ہو تیار ہو گیا ہے تو اس طرح سے سائیڈ سموشے بنا کے میں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سائز کے ہمارے دو کب میدے میں دھیر سارے سموشے بن کے تیار ہو گئے ہیں بنانے سے سموشے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہم یہ اپنے حساب سے زیادہ ساری ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے گھی کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور یہ اچھی طرح سے ہمارا گرم ہو گیا اور اس کے اندر میں ڈال دوں گے سموشے تو ایک وقت میں جتنے اس میں سموشے آئیں گے میں اتنے شامل کروں گی تو چار سے پانچ سموشے ہم نے اس میں شامل کر دیئے تھے اور بس سموشے ہم پکائیں گے میڈیم آج پہ کیونکہ جو سموشے کی فلنگ ہے وہ پکی ہوئی ہے تو اوپر سے صرف سموشے کی پٹی کو ہم نے کلر بھی دینا ہے اور اس کو پکانا بھی ہے تو ہم اس کے میڈیم آج پہ پکاتے رہیں گے تو جیسے ہی ایک سیڈ سے اس کا کلر چینج ہوگا ساتھ ہم اس کی سیڈ چینج کر دیں گے اس سیڈ پہ بھی کلر آنے کے بعد ہم سموشوں کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور اس طرح سے یہ دیکھیں جی کرسپی کرنچی خستہ سموشے ہمارے بن کے تیار ہیں ہلوائی سٹائل کیمے کے سموشے اب آپ گھر پہ ہی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بقیہ سموشے بھی میں اسی طرح سے فرائے کر لوں گی تو اس رمضان مبارک میں بازار کے نہیں آپ گھر کے ہی سموشے بنا کے افتاری کو انجائے کریں تو ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہماری چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ